ان کے آخاص میں سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ایکسپو سینٹر جہاں ڈاؤن جہاں پر وزرے ریلوے شیخ رشید احمد گجاوالا چیمبر آف کامرس کی نمائش میں دورے کے بعد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایک قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں کل سپیکر صاحب سے بات کروں گا کہ جمعے کے دن میٹنگ ہے پانچ طریقوں آٹھ طریقوں بھی رکھی ہے اور یہ وہی ایجنڈا جو پہلے دن ہے اس سے کروڑ ڈیٹھ کروڑ رپیہ ریلوے کو ٹھکے گا افسروں کا ٹی اے ڈی اے رہائش ہے ان کے آلاؤنسز ہیں جو قابل احترام میمبرز ہوں گے دو تاریخ کو جی ہم قوم کے سامنے ریلوے کا بجٹ پنڈی ریلوے سٹیشن سے پیش کر رہے ہیں اپنا کھاتا پیش کر رہے ہیں چوبیس اگست کو مرہ سال ہو جائے گا چوبیس اگست کو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی پام رائل پام ہم نے جو کیس جیتا ہے اٹھارہ سال کے بعد اور میں نے یارہ اپریل کو یہ کیس کیا تھا تمام لاہور کے میڈیا کو میں اپنی جیب سے ڈینر دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میو گارڈ رائل پام کی خوشی میں اسی طرح شیپ کا بھی جیتیں گے تمام قبضہ گروپوں کو کہتا ہوں ساٹھ دنوں کے اندر اندر اپنی ریلوے میں اپنے پیسے جمع کرا دیں اور اگر کیسی آر شیخ رشید اللہ کے حکم سے اور کوٹ کے فیصلے سے بیاریس میں سے چھتیس کلو میٹر خالی کر آ سکتا ہے تو ریلوے کا ایک ایک قبضہ واپس دے دوں گا تمام لوگوں کو نوے دن کی چھوٹ دیتا ہوں کہ اپنے اکاؤنٹ ریلوے سے کلیر کر لیں اور اس افسر کو بھی میں نے کہا ہے کہ اگر نوے دن میں تم نے ان رول نہ کیا لیزز کو تو بھی اس پوس سے فارق ہو جائے گا انشاءاللہ تین تاریخ کو پرائم نسٹر سرسید کا افتتا کر رہے ہیں یہ ہمارا چونتیس کا ٹارگٹ پورا ہو گیا جی اب ان کی کنڈیشنز بہتر کریں گے پیسنجرز کی اور کوئی ٹرین نہیں چلائیں گے ریک اچھے کریں گے اور چھے ٹرینے جو ہیں وہ چلائیں گے فریٹ کی چھے ٹرینے چلائیں گے فریٹ کی اور سارا فریٹ دپارٹمنٹ آج میں نے آرڈر کیا ہے کہ کراچی شفٹ کر دیا جائے یہ لاہور میں کوئی اس سے زیادہ ضرورت کراچی میں ہے اور ہم نے پانچ رکنی کمیٹی بنا دیا ہے رائل پاوم فارم کے نوے دن کے لیے انٹرنیشنل ٹنڈر دیں گے ایسا ٹنڈر دیں گے کہ دنیا دیکھے گی ریلوے میں ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمیں آمدن نہیں بڑھائی آپ کو پتہ لگ جائے گا دو طریقہ ظہور ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تنخواہیں اگلی ڈیٹ پر ڈال کے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اربوں روپے کا خسارہ کم کریں گے اور پانچ سال میں پاوم آئل کے بعد رائل پاوم فارم کے بعد ہمیں جب شیپس بھی مل جائے گا اور دوسرے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ پانچ سال میں ریلوے کا خسارہ ختم کریں گے ٹنڈر لگا دی ہیں نئی پیسنجر ٹرینوں کے فریٹ ویگنوں کے اس سے پہلے یہ کمیشن فورس سنگل ٹنڈر کرتے تھے اپنی پارٹیوں کو اوپر ویگنیں دے دی اپنی پارٹیوں کو لوکوموٹیو دے دی یہ سنگل ٹنڈر جب تک میں انشاءاللہ وزیر ہوں کوئی سنگل ٹنڈر نہیں ہوگا دیکھیں عمران خان ایک شریف سیاستدان ہے اس نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی بزریر شیخ فرشیب میوز کانفرنس کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ملاحصہ کی اساساجات ظاہر کرنے کا آخری روز ہے ٹیکس دفاتر آج رات گیارہ بجے تک کھلے رہیں گے بینامی اساساجات ظاہر نہ کرنے والوں کو سات سال قید اور اساسے سبت کیے جا سکتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے کالے دھن کو سفید کرنے اور اساساجات ظاہر کرنے کی ایمینیس سکیم کی مدت آج ختم ہو جائے گی بزشتہ روز ٹیکس دفاتر میں عوام کو معلومات دینے کے لیے سات کاؤنٹر رات آٹھ بجے تک کھلے رہے کمیشنر انلین ریمنیو فوکر پرسن ایمینیس سکیم جمشید فخری ظاہر کا کہنا تھا کہ عوام اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں مقررہ تاریخ کے بعد کوئی ریایت نہیں دی جائے گی میری لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سیل یا ساسا بینامی کا یہ اپنے نام پہ انڈر ڈیکلیئر ہے یہ ڈیکلیئر نہیں کر سکے پہلے تو اس آرڈیننس سے وہ فائدہ اٹھا لیں تاکہ ان کو بھی دکت نہیں ہوگی اور ملک بھی ڈاکومنٹیشن اور اکنومک ریوائیول کی طرف گروہ کرے گا مختلف زونز کی ڈیپنک ایمینشنز کا کہنا تھا کہ اساسا جا ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف آرڈیننس کے تحت مقرر کردہ سزا دی جا سکتی ہے جس میں جائدات کی ضبطگی اور سات سال کی قید بھی شامل ہے اگر وہ ڈیکلیئرشن کے جو ان کا امنیسٹی کا ٹائم ہے اس کے بعد اگر وہ رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے جو بینامی پراپرٹیز ہیں اس میں سات سال تک قید ہے اور اس کے علاوہ ان کے جائدات کی ضبطگی بھی ہو سکے دوہزار اٹھارہ تک کی اندر آپ نے جتنے بھی ایسٹس کے آپ کی انکم یا آپ کی سیل یا ایسے ایکس پرنیچر تھے دوہزار اٹھارہ تک جو آپ نے انکر کیے تھے وہ آپ نے تیس جون دوہزار اٹھارہ کی ڈیکلیئرشن اور ریٹرن آپ نے فائل کر کے اس میں ڈیکلیئر کرنے ہیں پاکستانی شہری آج بینامی جائدادوں اور ساسوں کو ظاہر کر کے معمولی ٹیکس دے کر کالے دھن کو سفید دھن میں تبدیل کر سکتے ہیں کالے دھن سفید کروانے کا آج آخری روز آج مالی سال دوہزار اٹھارہ تا انیس اور امنیسٹی سکیم کا آخری روز ہے ایف بی آر کے تمام ٹیکس دفاتر آج چھٹی کے روز بھی کھولے ہیں جبکہ دفاتر لارچ ٹیکس پیر یونٹ کے افسران عملہ رات گیارہ وجہ تک موجود رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امنیسٹی سکیم کے لئے قائم ایف بی آر کے کاؤنٹرز پر بھی عملہ گیارہ وجہ تک موجود ہوگا تو آج کالے دھن کو سفید کروانے کا آخری روز ہے آج مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس اور امنیسٹی سکیم کا آخری روز ہے جبکہ ایف بی آر کے تمام آپ کو بتا دے چلیں کہ ٹیکس دفاتر آج چھٹی کے روز بھی کھولے ہیں جبکہ دفاتر لارچ ٹیکس پیر یونٹ کے افسران بھی موجود رہیں گے اور اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رزوان نکبی سے رزوان نکبی بتائی گا جبکہ آج مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کا بھی آخری دن ہے اور ایف بی آر کے جانب سے جو ٹیکس امنیسٹی سکیم متعرف کرائی گئی ہے اس کا بھی آج آخری روز ہے جس کی ویسے آج ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس دفاتر ہفتہ وار چھٹی کے باوجود اتوار کے روز بھی آج کھلے ہیں اور ایف بی آر کا تمام سٹاف اور افسران آج اتوار کے روز بھی یہاں پہ موجود ہے اور معمولات کے مطابق ہی آج یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایف بی آر کی جانب سے کارپوریٹ ریجنل ٹیکس آفیس لاہور میں فوکل پرسن جو مقرر کیے گئے ہیں ٹیکس امنیسٹی سکیم کے حوالے سے کمیشنر انلینڈ ریونیو جمشید فہری ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ آج ٹیکس امنیسٹی سکیم کا آخری روز ہے تو کس حد تک جو ہے وہ اس کے نتائج آ رہے ہیں اور کیا لوگ آ کے اویل کر رہے ہیں امنیسٹی سکیم جی اے کینس تو لوگوں کی بہت زیادہ ہے بینگ فوکل پرسن مجھے کل رات لیٹ نائٹ تک بھی ووٹسیپ میسیجز کاؤز آتی رہی ہیں صبح سے بھی ہیں تو کینس ہے باقی نمبر آف ڈیکلیریشنز کی کیو بیکاوز آف کانفیڈنشیلیٹی وہ میں آپ سے نمبر نہیں کر سکتا لیکن کینس ان رسپونس اس کوئیٹ گوڑ یہ بتائیے گا کہ ٹیکس بار کی جانب سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے کاروباری برادری بڑا مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کی سکیم کی آخری تاریح میں اضافہ کیا جائے تین ماہ کا تو ابھی تک کوئی آپ کو انٹیمیشن ملا ہے کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ تاریح بڑھ رہی ہیں نکوی صاحب دیکھیں اے سپوکل پرسن تو مجھے اس طرح کی کوئی شیئر نہیں کر سکتا میرے صاحب سے تو نوٹیفیکیشن مطابق آج ہی لاس لیٹ ہے لیکن مارے پرین میسر صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ کوئی اگر پولیسی آنے ہی تو وہ آ جائے گی بٹ رائٹ ناؤ اٹ آج لاس لیٹ ہے تھرٹی ای جون دو دو دوسرے صاحب یہ بتائیں گے ویب شائٹ کے حالے سے کافی ایشوز ریپورٹ ہو رہے تھے کہ جی اس پہ ٹریفک بڑھ گئی ہے لوڈ بڑھنے سے ویب شائٹ اس طرح سے ریسپانس نہیں کر رہی تو اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے یہ سپیرنگلی نکوی صاحب پرسوں کچھ ایسی ریپورٹ ہم تک ہم نے فوری طور پر ایف بی آر کو سینسٹائز کی اور کپیسٹی کی انہاسمنٹ ہو چکی ہے اور اب ہمارے پاس ایسی شکایات نہ ہونے کے لئے ہم تک ریپورٹ نہیں ہو رہی تو یہاں پہ سی آر ٹیو لاہور میں کتنے کانٹرز قائم کیے گئے ہیں شہریوں کی معاونت کے لئے جو ایمیسٹی سکیم سے استفادہ کرنا جاتے ہیں جی نکوی صاحب ایک تو سینٹر لیول پہ آئیم دی فوکل بس ہیں تو میرا آفیس بھی حاضر ہے لوگوں کے لئے اور لوگ آ بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ میرے علاوہ میری ٹیم میں سات اور آفیسر ہیں ایسیسیل کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کے لئے اپنے آفیسز میں کام کر رہے ہیں رات کتنے بجے تک آپ کی ٹیمز یہاں پہ اویلیبل رہیں گی آج جی آج انشاءاللہ گیارہ بجے تک ہمارا آفیسر ٹائم ہے اور اگر کام ہوا رش ہوا لوگ ہوئے تو ہم اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے جی بہت شکریہ کمیشنر انلینڈ ریونیو بتا رہے تھے کہ آج گیارہ بجے تک رات گیارہ بجے تک یہاں پہ ایف بی آر کی ٹیمز سی آر ٹیو لاہور میں اویلیبل رہیں گی اور یہاں پہ جتنے بھی شہری ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے استفادہ کرنے کے حوالے سے معاونت چاہیں گے ان کے لیے یہاں پہ ایف بی آر کی ٹیمز موجود رہیں گی جبکہ ویب سائٹ پہ جو ایشوز آرہے تھے اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ کپیسٹی بڑھا دی گئی ہے اور اب ویب سائٹ کے جو ایشوز تھے جبکہ بینک اکاؤنٹ ہولرز کے لیے بائیومیٹرک تصدیق آج آخری روز ہے بائیومیٹرک تصدیق کے لیے آج چھوٹی کے روز بھی بینک کھلے رہیں گے شہری آج اکاؤنٹ کی بائیومیٹرک تصدیق کروا سکتے ہیں بائیومیٹرک تصدیق نہ ہونے پر بینک اکاؤنٹ آرزی طور پر بند کر دیا جائے گا بینک اکاؤنٹ کی بائیومیٹرک تصدیق ایٹی ایم مشین سے بھی کی جا سکتی ہے ایٹی ایم مشین میں شناکتی کار نمبر کا اندراز کر کے بائیومیٹرک تصدیق کی آفشن بھی موجود ہے سٹیٹ بینک کا کل تمام بینک اور مالیاتی ادارے بند رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے اسی طرح سٹیٹ بینک کے جانب سے یہ احکامات واضح کر دیا گئے ہیں مزید جانے کے فخر امام سے فخر امام آگاہ کشی بائیومیٹرک تصدیق کروانے کا آج آخری روز ہے اور تمام جو شہری ہیں وہ کسی بھی بینک سے یا اپنے کسی بھی ایٹی ایم سے اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی بائیومیٹرک تصدیق کروا سکتے ہیں آج آخری روز ہے اس لیے آج جن جو شہری جو ہیں آج بائیومیٹرک تصدیق نہیں کروائیں گی ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ موجود میں کر دیا جائیں گے اور آرزی طور پر ان کے اکاؤنٹس کو بینک کے جانب سے بلاغ کر دیا جائے گا جبکہ کل جو ہیں تمام بینک ہالیڈے کی وجہ سے سٹیٹ بینک کے علامے کے مطابق بند رہیں گے اب جو افراد جو ہیں ایٹی ایم کے ذریعے اپنی بائیومیٹرک تصدیق کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی سمپل پروسس رکھا گیا ہے تمام بینک کے جانب سے آپ کسی بھی ایٹی ایم پر جا کے کوئی بھی بٹن آپ پریس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی زبان کے انتخاب کے بعد آپ بائیومیٹرک اکاؤنٹ ویریفکیشن کا اپشن جو ہے وہ اس میں درج کر سکتے ہیں اس اپشن کے بعد آپ کو آپ کا آئی ڈی کارڈ کا جو تیرہ ہنسوں پر مشتمل جو شنانتی کارڈ نمبر ہے وہ درج کرنا پڑے گا جبکہ وہ درج کرنے کے بعد آپ اس کو درج کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس تھم امپریشن کا ایک اپشن دے دیا جائے گا جس کے بعد آپ اپنی کسی بھی ایٹی ایم سے آپ اس کو تھم امپریشن کریں گے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک میری ویریفکیشن میسج آ جائے گا کہ یو آرےڈی ویریفائیڈ اگر آپ پہلے سے ہی آپ کا تھم امپریشن ہو چکا ہے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو چکا ہے تو آپ کا ویریفائیڈ کا ایک میسج آئے گا جبکہ اگر آپ کی تصدیق ہو گئی ہے تو آپ کو یہ میسج آ جائے گا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بینک کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ موبائل فانس پر بھی میسج بھیجا جائے گا کہ آپ کی جو تصدیق ہے وہ ہو چکی ہے دوسری جانب اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل تمام بینک ہولیڈے ہونے کی وجہ سے تمام بینک بند رہیں گے جس کے وجہ سے کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن یا شہریوں کو جو لیندین ہے وہ نہیں ہو سکے گا جبکہ جو تنخواہ ہیں سمیت ملازمین کے تمام ٹرانزیکشن بھی اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلے گی آج مالی سال دوہزار اٹھارہ تا انیس کا آخری روز ہے اور محکمہ ایکسائز کے دفاتر آج شام آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے جبکل آپ کو بتائیں کہ شہری ٹوکن ٹیکس پراپرٹی ٹیکس جمع کروا سکیں گے ایکسائز حکام کی جانب سے بتا دیا گیا ہے جبکہ دی جی ایکسائز کا عوام کی سہولت کے لیے عملے کو حاضری اکھینی بنانے کا حکم بھی انہوں نے دے دیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کا آخری روز ہے محکمہ ایکسائز کے دفاتر آج شام آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے شہری ٹوکن ٹیکس پراپرٹی ٹیکس جمع کروا سکیں گے ایکسائز حکام کی جانب سے یہ بتایا ہے جبکہ دی جی ایکسائز کا عوام کی سہولت کے لیے عملے کو حاضری ایکھینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے تو اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کا آخری روز ہے اور ابھی آپ کو برائے راست لی ایشن ہیں کہ بیگم گورنر پنجاب پروین سیور اس وقت میڈیا سے گفتکو کر رہی ہیں سیکشن سے ایریاس ہے جہاں ہماری بہنیں جا کے جوائن کر سکتی ہے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے ان کو کوئی سکل مل جائے میں ہماری بچے پڑی لکھی ہیں اور ہماری بچے پڑی لکھی ہیں ان کو ہم ٹیچنگ کا کورس کرائیں ان کو ہم نرسز کا کورس کرائیں تاکہ جو بھی ہمارے فیملی سے بعض دفعہ ان کے گھر میں ایک بزرگ ہوتا ہے ان کے پاس ایک بچی اگر ان کے پاس چلی جائے ان کو دیکھ لیں بھی ٹائم پہ ان کو دوائی دینی ہے ان کا شگو ٹیسٹ کرنا ہے ان کا بلڈ چیک اپ کرنا ایس طرح اگر ہم ٹریننگ شروع کر دیں گے تو جقینا ہمارا ملک اچھا ہو جائے گا آج کی ایونٹ کیونکہ اس بائیٹ وومن اس بائیٹ وومن اِنٹرپنرز ایسے بیگم کبانہ پنجاب پرمین سیورڈ لیلیہ سے گفتگو کرتی جو کیا آپ نے منہایسا کیا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہم دیکھتے رہیے سیڈی فوری ٹو ایک بار پھر پیش کر رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایڈوکیشن ایکسپو دی نیوز ایڈوکیشن ایکسپو دو ہزار انیس جہاں تلبی وہ خبر دے جہاں گرین بیلٹ پر لگائے گئے پول حدثات کو دعوت دینے لگے ہیں بجلی کی ننگی تاریں کسی بھی ناخشگوار واقعے کا سبب بن سکتی ہیں جو بلکل گرین بیلٹ پر کام کرنے کے دوران کئی بار کرنٹ لگا مالی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اسی پر ہم بات کرنے کے فار بھٹی سے فار بھٹی آگا کشیے جو بلکل جیل روڈ جسے سگنل فری بنایا گیا ہے یہاں پر جو دونوں سڑکوں کے درمیان میں گرین بیلٹ بنائی گئی ہے اس میں جو پول لگائے گئے ہیں اس کی ننگی تاریں بجلی کے جو ہیں وہ کسی بھی بڑے حادثے کا انتظار کر رہی ہیں جو یہاں پر بجلی کی تاریں اگر میرا کیمرہ مین سجاد آپ کو دکھا سکے تو بجلی کی تاریں جو ہے ہر پول کے جو اندر سے تاریں نکلتی ہیں بجلی کی وہ باہر نکلی ہوئی ہیں یہاں پر بیشتر ایسے پول لگائے گئے ہیں لائٹنگ کے لیے جو رات کے وقت لائٹ فراہم کرتے ہیں مگر اس کی جو تاریں ہیں بجلی کی تاریں ان میں بیشتر ایسے پول ہیں جو باہر کی طرف تاریں نکلی ہوئی ہیں اور ان کی تاریں جو ہے وہ بالکل ننگی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ رونوما ہو سکتا ہے یہاں پر گرین بیلٹ پہ جو مالی کام کرتے ہیں جو دوسرے مزدور کام کرتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انہیں بھی کرنٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے مگر وہ کیمرے کے سامنے آ کر بولنا نہیں چاہتے بیشتر ایسے لوگ مزید بھی ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بارہ بار متعلقہ جو انتظامیہ ہے اس کو درخواست دے چکے ہیں کہ ان بجلی کے جو پول ہیں جو لائٹ کے پول ہیں ان کی جو یہاں پر بجلی کی تاریں نکلی ہوئی ہیں جو بلکل ننگی ہیں ان کے اوپر سے جو ہے بلکل کوئی بھی بڑا حادثہ رونوما ہو سکتا ہے اس کا کوئی بہتر طریقے سے حل نکالا جائے یا ان تاروں کو اٹھا کے سائٹ پہ کیا جائے مگر ابھی تک جو ہے عرصہ دراز گزرنے کے باوجود ابھی تک ان بول کے اندر سے جو بجلی کی تاریں نکل رہی ہیں ان کا کوئی مسکل حال نہیں کیا گیا یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ تاریں کسی بڑے حادثے کا منتظر ہیں اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جل یہ جو گرین بیلٹ کے اندر بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں لائٹ کے جو کھمبے لگے ہوئے ہیں ان کے بجلی کی تاریں نکل دی ہیں اور ابھی آپ کا بتائیں کہ گجرگلی شادرہ ٹاؤن کے مکینوں کا احتجاجی مظاہرہ سامنے آئے ہیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ زلہ انتظامیہ کا بھیسوں کے خلاف آپریشن صرف دکھاوے کی حد تک محدود ہے یہ کیا معاملہ ہے جانتے ہیں فاران یامین سے فاران یامین بتائیے گا اس وقت کوئی شادرہ ٹاؤن کے علاقے گجرگلی میں موجود ہوں مکین یہاں کے زلہ انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے مکینوں کا کہنا ہے کہ لاہور بھر میں آرڈر دیا گیا تاکہ ہر علاقے سے بھیسوں کو باہر نکالے جائے گی لیکن اس علاقے میں بھیسے جو کہ تو موجود ہیں بھانے باڑے یہاں پر موجود ہیں اور بڑی اتعداد میں بھیسے اس گلی کے اندر موجود ہیں گندگی کی وجہ سے ریائشوں کا دینہ محال ہے ریائشوں سے پوچھیں گے انہوں نے کسی کے اس کے متعلق بتایا کسی افسر کو بتایا کسی متعلق کا شخص کو بتایا اگر بتایا تو ان کا کیا کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا جب بھی بتاتے ہیں یہاں آج تک سنائی نہیں ہوئی اور جب یہاں سے بیان سے گزر دیں گوبر اتنا ہو جاتا کہ گزرنا بڑا زندگی ایسے دوزک بھانگی ہوئی ہے اور لوگوں کے بچیوں کے رشتے بھی نہیں آتے کہ بھی یہاں بہت گاند مچا ہوا ہے اور جنازہ جنازہ گزرنا بھی بڑا مشکل ہے اور مچھر اور کیچر اتنا ہوتا ہے سکولوں میں بچے جب جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی زندگی بڑی دوزک بھانگی ہوئی ہے اور بھی مکیر موجودوں سے پوچھیں گے آپ بتائیے گا کوئی اقدامات یہاں سے کوئی آپریشن یا کچھ کبھی ایسا ہوا ہے یہاں پہ کوئی اقدامات نہیں ہیں اور یہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ گزرنا محال ہوتا ہے انتظامیاں پیسے لے کے خاموش ہے کوئی بندہ یہاں پہ سننے کے لیے بات تیار نہیں ہے افسرانے بالا اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں سب ملی باقت ہے پیسے لے رہے ہیں پیسے بھٹکو رہے ہیں اس گورنمنٹ کا اللہ یافظ ہے ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پہ رہنا مشکل ہے اور خدارہ خدارہ ہم بہت زیادہ یہاں پہ پچھ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامدہ ہے اب بھی یہاں کے رائش ہیں ادھر اتنا گوبر ہے اتنا گوبر ہے کہ وہ مکھی مچھر کے راہ سویا نہیں جاتا وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پیسے دے کے ہیں پانچ لاکھ روپے دے کے ہیں ادھر تین لاکھ روپے دے کے ہیں ہم نے کوئی نکال سکتا کچھ دنوں ڈی سی نے کہا تھا کہ بھی آپریشن کریں گے بیسے نکالنے کے یہاں کوئی آیا کوئی نہیں آیا آج تک یہاں پر کوئی نہیں آیا اور الزام لگایا جا رہا ہے یہاں پر جو زلائی انتظامیہ کے لوگ ہیں آپریشن کرنے کی بجائے پیسے لے کر یہاں پر بھیسوں کو رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے مچھر مکھی کی وجہ سے شہریوں کو چیدید مشکلات کا سامنا ہے اہلے علاقہ کا کہہ رہے ہیں کہ زلائی انتظامیہ جو کہ اس کی ذمہ دار ہے کہ رہشی علاقوں سے بھیسوں کو باہر نکالا جائے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں یہاں پر آپریشن کریں تاکہ انہیں بستاکتے ہیں فاران یعمین آپ کا بہت شکریہ جبکہ آپ کو بتائے کہ رائیون روڈ پر سن فورڈ گارڈنز ہاؤزنگ سوسائیٹی کی رہائشوں کا شدید احتجاج جاری ہے سوسائیٹی میں قابل رستان اور موزد نہ ہونے پر رہائشوں کا مالکان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کیا کیا مطالبات ہیں مزاہرین کے کنکر مشکلات کا سامنا ہے جانتے ہیں وقار گھومن سے جی وقار سن فورڈ گارڈنز رائیون روڈ پر سوسائیٹی واقع ہے تقریباً ساڑھے تین سو یہاں پر رہائشی گہر ہیں لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اس سوسائیٹی کے جو مالک ہیں شیح حزاز انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس سوسائیٹی کو قبرستان اور مسجد کی جگہ دیں گے لیکن ابھی تک یہاں پر نہ مسجد بن سکی اور نہ ہی قبرستان یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو رہائشی لوگ ہیں خودان حاستہ اگر کسی کی یہاں پر وفات ہوتی ہے تو اس کو تدفین کے لیے اس کی تدفین کے لیے یہاں پر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ان کو دیگر سوسائیٹیوں میں جانا پڑتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو تدفین نہیں کرنے دی جاری جس کے حلاف یہ تمام لوگ یہاں پر آج سرا پر احتجاج ہیں ہمارے ساتھ مظاہرین یہاں پر موجود ہیں جو سن فورٹ گارڈنز کے جو مالکان ہیں ان کے حلاف احتجاج کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ اگر یہاں پر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی تدفین کیسے کرتے ہیں جاگئے میری والدہ کا انتقال دس دن پہلے ہوا ہے اور ہم سوسائیٹی میں پتا کیا ہے تو کوئی قبرستان موجود نہیں ہے ہم نے سارا خاندان یہ گھر والے قبرستان قبر کے لیے ایک ڈھونڈ رہے تھے اور ہمیں قبر نہیں مر رہی تھی یہاں سے اور ہم کافی پرشان تھے جس حذیت سے گزرے ہیں وہ ہمیں پتا ہے تو ہماری گزارش ہے شیخ صاحب سے کہ وہ ہمیں قبرستان کی جگہ مہیا کریں یہ سوسائیٹی کا جو انہوں نے لوگوں کو دیا ہوا ہے پمفلٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس میں مسجد اور قبرستان کا نام تو لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود بات کرتے ہیں اس حوالے سے جو مالکہ نے ان کے ساتھ کیا آپ کی بات ہوئی ہے جی بسم اللہ رحمہ الرحیم بہت شکریہ وکار بھئی آپ کا بھی آپ سٹی فورٹی ٹو ہمیشہ ہماری مشکلات پہ پہنچتا ہے میری شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وقتن فقتن انہوں نے پہلے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو قبرستان کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں پھر انہوں نے یہاں پہ ہمیں جگہ بھی دی وہ بھی بات بھی انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے کہا جی آپ بھی جگہ ڈونڈے اور میں بھی ڈونڈتا ہوں میں آپ کو جگہ خرید کے دے دیتا ہوں تو بعد میں اب اس چیز سے بھی منحرف ہیں کہہ رہے ہیں جی سوسائٹی والے پیسے ڈالیں یہ لاہور کی ٹاپ سوسائٹیز ہیں جو ریٹ لوگوں نے پے کیے ہوئے ہیں تو رکم انہوں نے اچھی سوسائٹی کے لیے ہوئے ہیں ڈویرمنٹ چارجز بھی لیے ہوئے ہیں لیکن قبرستان پہ دھوکھا کر دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قبرستان تھا تو وہ اب وہ دفنانے میں دے رہے تو میں کیا کروں یہ دوسری سوسائٹی کا قبرستان ہے جو کہ ان کی بھی اپنی شرط ہے کہ صرف اسی سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں ان کی وہاں پر تدفین ہو سکتی ہے لیکن باقی اس سان فورٹ میں قبرستان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنے اور یہ لوگ اپیل کر رہے ہیں مالکان سے شیح ازاد سے کہ ان کو قبرستان مسجد کی جگہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وقات بھومان بہت شکریہ آپ کا ٹاؤنشپ میں آئیڈیل پارک کا ٹرانسفارمر دو ماہ سے خراب ہے اور بجلی نہ ہونے سے پارک ہو پانی کی فراملی بھی معتل ہو چکی ہے جبکل آپ کو بتانے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ قیمتی پودے سرنے لگے ہیں اہل علاقہ سراب اتجاج بن چکے ہیں جبکہ دو ماہ سے بجلی ہے نہ ہی پانی اس پر بات کر لیتے ہیں سعید احمد سعید سے سعید احمد سعید بتائے گا مظاہرین کیا مطالبات کر رہے ہیں جبکل ٹاؤنشپ کے علاقے آئیڈیل پارک میں موجود ہیں یہ موقف ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے یہاں پر ٹرانس فارمر جو ہے وہ خراب ہے جس کے باعث پانی کی قلعہ کا شدید سامنا کرنا پڑا اور جو قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں وہ بھی چلنا جبکہ شروع ہو گئے ہیں یہاں پر جو سراب اتجاج مظاہرین سے بات بھی کریں گے جی کیا معاملہ پیش آگا کہ آپ جو اہل علاقہ ہیں یہاں پر سراب اتجاج ہیں دیکھیں جی یہاں پر دو ماہ سے یہ ٹرانس فارمر خراب ہے پی ایچے کی اتنی بے حصی ہے کہ اس جگہ پہ دو ٹائم نماز ہوتی اصحر اور مغرب کے ٹائم اور پانی نہیں ہے اور صبح کے لیے جو واہ کرنے کے لیے لوگا تو اس میں شوگر کے مریض بھی ہیں اور وہ پشاب آئے تو وہ کہاں جائیں گے اور بچے آتی ہیں فیملی آتی ہیں پانی کا ہے نہیں دو ماہ سے ان کو اپلیکیشن بھی دیو ہے ٹیلی فون رابطہ بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا پی ایچے مطابقہ ہماری بات ہی نہیں سنتے ہم بڑے آدمی ہیں شوگر کے مریض ہیں یہاں تھنڈا پانی نہیں ہے ہم نے اپنی حدمت آپ کے تحت کلر لگوایا تھا بچوں کے تھنڈا پانی پہ لبینے کے لیے ادھر بچے کرکٹ کھیلنے آتے ہیں ہم پانی بھرپ ڈالتے ہیں ہمیں ہمارے پشاب نکل جاتے ہیں ہم شوگر کے مریض ہم کدھر جائیں نماز پر نہیں ہوتی ہے اللہ تو اب ہم نے ادھر کا بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے تازی باہ لینے کے لیے آتے ہیں واشنوم بلکل بند پڑے ہوئے ہیں بدبوہ آتی ہے سب لوگ بھاگئے ہیں ادھر سے کیا کریں مطالبہ کیا باپ مطالبہ ہمارا ٹیررانس فارمر سائیکر ہوئے ہیں پانی ہی ہمارے پاس حامید اور سکون کی زندگی بسر کریں یہاں پر موجود جو اہل علاقہ ہے اس بات پر سراپہ احتجاز ہے گزشتہ دو ماہ سے جو ٹرانس فارمر خراب ہونے کے بعد یہاں پر نہ تو پروپر انتظامات ہیں واشنوم کے ساتھ نہ ہی یہاں پر وضو کے لیے پانی مجسر آتا ہے اور پودوں کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر جلنا اور سرنا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور اسی بات پر یہاں پر لوگ جس راپہ احتجاز ہے ان کا مطالبہ تھا کہ پی اچے ملازمین جو ہے اور پی اچے جو حکام ہیں وہ وزیرز پاکستان امران خان کی کلین این گرین پاکستان مہم کا حصہ بنتے ہوئے یہاں پر فل فور جو ہے وہ ٹرانس فارمر کو خود ٹھیک کروائیں تاکہ یہاں پر اور یہاں پر موجود انسانوں کے لیے سہید احمد صحیح بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں کہ آگرا نے گیس کے نرخوں میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے مہانہ پچاس یونٹ والے گھرل صارفی اضافے سے مستثنہ قرار دے دی گئے ہیں مہانہ سو یونٹ پر گیس کی قیمت ایک سو ستائیس سے بڑھا کر تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی ویو مقرر کر دی گئی ہے جبکہ دو سو یونٹ پر گیس کی قیمت دو سو چون سٹھ سے بڑھا کر پانسو تریپن روپے فی ایم ایم بی ٹی ویو کر دی گئی ہے اور تین سو یونٹ پر گیس کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے سات سو اٹیس روپے ہو چکی ہے چار سو یونٹ پر گیس کی قیمت سات سو اسی سے بڑھا کر ایک ہزار ایک سو سات روپے کر دی گئی جبکہ چار سو یونٹ سے زیاد یونٹ پر گیس کی قیمت ایک ہزار چار سو سات روپے اور آپ کو بتاتے چلے کہ گیس نرخوں میں اضافے کا اطلاق یکم جلائے سے ہوگا گیس کا کم سے کم بل ایک سو بہتر روپے اچھاون پیسے مہانہ ہوگا اس حوالے سے نوٹویکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چھٹی کے روز شہریوں نے ماننل بازار میں شکایات کے انوار لگا دیے ہیں ڈاؤنشپ ماننل بازار میں ہی ایسی ہی صورتحال ہے مختلف سٹالز پر آویزان نرخ نامے میں تضاف پیازہ رہا ہے شہریوں کی شکایت پر بازار مینجر نے سرکاری نرخ نامہ آویزہ کروا لیا مگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہری خاصی مشکلات میں مبتلاہ ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ سری فوری ٹو عثمان علیم سے عثمان علیم بتائی گا آجی بلکل چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد مارل بازاروں کا روک کر رہی ہے اور میں اس وقت تاؤنشپ مارل بازار میں موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں یہاں پر اشیاء خورنوش کی خریداری کے لیے موجود ہیں اگر یہاں پر ریٹس کی بات کی جائے تو سرکاری نرخ نامے کے مطابق یہاں پر جو پھلوں اور سبزیوں کے فروغ کی جا رہی ہے مگر چند ایک سرکاری نرخ نامے سے تجاوز کرتے ہوئے پانس سے دس روپے فی سبزی اور پھل جو ہے وہ مہنگے بھی بیچ رہے ہیں جن کے خلاف یہاں پر اگر شکایات سننے والے کی بات کی جائے تو شکایات سننے والا یہاں پر کوئی نہیں یہاں پر کمپلین ڈیس بنایا گیا جہاں پر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اگر آج کے ریٹس کی بات کی جائے کہ یہاں پر پھلوں اور سبزیوں کے ریٹس جائے ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں آلو جو ہے وہ بیس روپے فی کلوں میں فروغ کیا جا رہا ہے ٹاماٹر بتیس روپے فی کلوں میں فروغ کیا جا رہا ہے لیسن دیسی ایک سو تیس روپے فی کلوں میں فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ٹنڈے دیسی کی بات کی جائے تو یہ ساڑھ روپے فی کلوں میں فروغ کیا جا رہے ہیں کھیرا فارمی جو ہے وہ بچاس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کریلے جو ہیں وہ پچھتر روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہے ہیں لیمو ایک سو داس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہے ہیں بند کو بھی ساڑ روپے فی کلو پول کو بھی بیالیس روپے فی کلو میں فروغ کی جا رہی ہے شلجم چھتیس روپے فی کلو میں فروغ کی جا رہی ہے اسی طرح اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں یہاں پر سیپ کالا کولو جو ہے وہ ایک سو ستر روپے فی کلو میں فروگ کیا جا رہا ہے جبکہ کیلہ اول درجن ساڑھ روپے فی درجن اور عام سندڑی ایک سو داسو روپے اسی طرح آلو بخار سو بیسو روپے ٹھیک ہے عثمان علیم بہت شکریہ آپ کا بریک کے بعد ایک مرد پہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں آزمین حج کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انکات کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے شاہد سپرا بتائی گا جی روانسال حج کی ساتت حاصل کرنے کے لیے آزمین کے لیے مختلف جامعات اور مدارس میں حج تربیتی سیسن کا انکات کیا جا رہا ہے اسی طرح دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں بھی آج آزمین حج کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کے انکات کیا گیا ہے تاکہ ان کو انتظامی عمور اور مناسق حج کے حوالے سے اگاہی دی جا سکے اس حوالے سے جامعہ نعیمیہ کے محتممم آلہ ڈاکٹر راگب حسین نعیمی نے آج جو آنے والے آزمین ہیں ان کو انتظامی عمور کے حوالے سے اگاہ کیا ہے کہ جب وہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور روانگی سے قبل ان لوگوں کے جانب سے کیا کوائف ہیں جن کی تکمیل کرنا ہے تو جو آزمین حج ہے ان کو سب سے پہلے دارالحجاج لاہور سے رجوع کرنا ہوگا جہاں سے ان کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہوگا اور اسی طرح ان کو کترے پلائے جائیں گے جس میں گردن توڑ بخار اور دیگر جو ہیں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آزمین حج جو کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی میڈیسن ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ بھی دارالحجاج حجی کیمپ میں وہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہوگی جو ان کو پیک کر کے دے گی اور وہ اپنے حاج ساتھ لے کر جا سکیں گے اسی طرح تیسرا جو عمل ہے جو سب سے زیادہ ایمپورٹن عمل ہے شاہد ندیم سپرہ بہت شکریہ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سیڈی فوری دو ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم آج گرم اور خوش رہے گا محکم موسمیات کی جانب سے بتایا ہے اسی پر ہم بات کریں گے سادیا خان سے جی سادیا جی ہاں شمال مغرب سے کل شام سے کچھ ہوایں جو ہیں وہ لہور میں انٹر ہوئی رات کو ہم نے دیکھا کہ لہور میں تیز ہوا چلی اور کہیں کہیں جو ہے وہ گرد الود آندی بھی تھی اور کے ساتھ ساتھ رات کو بھی جو تھا لہور میں بادل چھائے رہے اور صبح کے اوقات میں بھی لہور کا موسم جو تھا وہ جزوی طور پر بھرالو تھا ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں لہور کے موسم کی تو ابھی جو ہے وہ سورج اپنی تپیش دکھانے کے لیے آن پہنچا ہے اور آئے درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً چالیس سے بیالیس کے درمیان رہے گا لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے محکم موسمیات کی جانب سے کہ جی یہ آخری دن ہے گرمی کا کیونکہ اس کے بعد جو ہے کل سے فرز جولائی سے جو ہے لہور میں موسم قدرے بہتر ہو جائے گا کل بھی جو ہے لہور میں بادل اور سورج کی آنگ میں چولی کا سلسلہ جاری رہے گا ہوایں چلیں گی درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں لہور کے موسم کی تو آج موسم گرم اور خوش رہنے کی جو ہے وہ پیش گوئی کی جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جولائی کا مہینہ جو ہے جیسی شروع ہوگا لہور میں موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہو جائے گا تین اور چار جولائی کو لہور میں بارش ہوگی پھر چھے جولائی سے جو ہے لہور میں مونچن کا آغاز ہو جائے گا تو آج ہوا میں نمی کا تناسب تقریباً چالیس فیصد ہے اور شمال مغرب سے ہوایں جو داخل ہوئی تھی ابھی بھی وہ لہور میں قیام پذیر ہیں اور اس کے وجہ سے لہور کا درجہ حرارت جو وہ قدرے بہتر ہے اور تب پہ جو کہ گزشتہ ہفتے ہم نے محسوس کی کافی زیادہ فیل ہو رہی تھی ٹھیک ہے سادیہ خان بہت شکریہ آپ کا